موسیقی اس کی ڈیمانڈ اوچھے بھاو پر بنی ہوئی ہے 3500 روپے سے ادھیک بھاو کی ڈیلیوری میں لوکبن دیش بھر میں بھیجا جا رہا ہے کھانے والوں کو پورنا گہوں خاصا سستہ ملنے لگا ہے باہر کی مانگ سماکت ہونے سے یہ اثر پڑے گا اس سال ریک کی خریدی کے ساتھ اسٹاک والوں نے بھی ہزاروں بوری کی خریدی کر منڈی کے میدان میں ہی گہوں کی بوریوں کی اونچائی والی تھپی لگا رکھی ہے منڈی بیاپاری اطول کھنڈلوال نے بتایا کہ بھاو 2400 سے لے کے 2600 کے بیچ مل رہے ہیں کیمت گہوں کی قوالیٹی پر بھی نرور ہوتی ہے کسانوں کو انہیں منڈیوں کی تلنا میں زیادہ بھاو اجین منڈی کے بیاپاری دے رہے ہیں منڈی میں بہت اچھی منڈی بھلنے کے بعد بہت اچھی آوک بنی ہے آج بھی 25.000 مری کے آوکے بنی ہوئی تھی کسانوں کو بھی اچھے بھاو مل رہے ہیں سب سے بڑی منڈی ہے کسانوں کو بھی اچھے بھاو مل رہے ہیں اپنا مالو راج بھوشک بھی اچھے بھاو میں 2200-2300 روپے تک جا رہا ہے اور لوکون جو ہے وہ 2200 سے 2700 2800 تک جا رہا ہے پھوڑنا جو ہے 2300 سے لے کے تو 2700 تک جا رہا ہے اور کسانوں کی آوکے بنی ہوئی ہیں یہاں پر